بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہے عباد رہے جہاں بھی رہے ہیپی رہے اور ہیلڈی رہے تو میں ہوں سفینہ سفینہ ایجی کچن میں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے پوٹاٹو لولی پوپ بہت ہی کرسپی مزیدار جبردست ریسپی ہے رمجان اسپیسال کے لیے اسے تیار کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی ریسپی بہت پسند آئے گی ریسپی کو ان تک دیکھئے ریسپی پسند آئے تو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں بہت ہی مجھے کی ریسپی ہے جبردست بنے گا گھر کی سامانوں سے سب سے پہلے ایک کرائے میں یہاں پر لیں گے دو ٹیبل سپون دیسی گھی آپ بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ڈالیں گے بارک کاٹے ہوئی ایک ٹیبل سپون ہاری مرچی بارک کاٹے ہوئی یہاں پر ایک ٹیبل سپون ان دونوں چیزوں کو اچھے طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن threatening پھون ریسپی پیاز دھرمین سحج کے پیاز لیا ہے اسے ہیں بارک بارک کر کے چاپ کر لیا ہے پیاز کو ہرکا سا بھون لینا ہے تاکہ اس کا کچھا پنہ نہیں لانا ہے اس کو ملائم کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے تین آلو آلو کو میں نے بوائل کر لیا ہے اس کے بعد اسے تھنڈا کر کے میں نے اس کو قدو کس کر لیا ہے اسے بھی ہم ڈال دیں گے اس کے بعد یہاں پر بہت ہی خوزبودار مسالہ سامل کریں گے لال مرچو کو پارڈر ڈالیں گے چھوٹی ٹی سپون اس کے بعد دھنیا پارڈر ڈالیں گے چھوٹا ٹی سپون ہلدی پارڈر ڈالیں گے یہاں پر تھوڑا سا کلر کے لیے نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے مکس کرتے ہوئے اس طرح سے ہمیں بھون لینا ہے تاکہ ہماری آلو جو ہے اچھی طرح سے بھون جائے آئل اس پر سیپریٹ ہو جائے اس طرح سے ہمیں بھون لینا ہے کلچو چلاتے ہوئے اس طرح سے بھون لینا ہے میڈیم آج پر ہمیں بھوننا ہے بہت ہی اس میں خوزبود آنے لگے گا دیکھیں گے اس طرح سے بھونتے جب جائیں گے تو جیسے ہی ہماری اس طرح سے اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا بھون جائے گا اس کے بعد ہم یہاں پر دالیں گے چٹ پٹا سا ہونے کے لیے چاڑ مسئلہ ایک ٹیبل سپون اسے بھی ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے چاڑ مسئلہ کو بھی مکس کر لینا ہے اور اس کو ابھی کیا کریں گے گیس کی فلم کو ہمیں لو رکھنا ہے ایک دم لو رکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جیسے یہ مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے گیس کی فلم کو بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد یہاں پر ڈالیں گے بارک کٹا ہوا دھنیا اور یہاں پر ڈالیں گے کالی میرج کا پاڈر ایک چھوٹی ٹیسپون ہے اس سے بہت ہی فیلور آئے گا بہت ہی اچھا خوشبو آئے گا بہت ہی ٹیسٹ آئے گا اسے بھی ہم اچھی طرح سے میکس کر لیں گے گیاز کی فلم کو ہم نے بند کر دیا ہے اور اسے ابھی ہم ٹھنڈا کر لیں گے گیاز سے اتا لیں گے اسے اور اسے تھنڈا کر لیں گے اور یہاں پر میں نے لیا ہے بریٹ آپ کوئی بھی بریٹ لے سکتے ہیں براؤن بریٹ وائٹ بریٹ کوئی بھی آپ بریٹ لے لیجیے گا اور گھر کی کوئی بھی کٹوری گلاس جو بھی ہے اس کی سیپ سے آپ کاٹ لیجیے گا آپ اس کو بڑا چھوٹا اپنے حساب سے سائج بنا سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو بڑا بھی سائج بنا کے دکھاؤں گی اور چھوٹا بھی بنا کے دکھاؤں گی تو یہ میں نے اس طرح کیسے ساچا لیا ہے اس طرح سے اس کو میں نے کاٹ لیا اور یہ جو ہے اس کو ہم پھیکیں گے نہیں اس ریسیپی میں اس کو بھی استعمال کر کے بتاؤں گی اس کے بعد ہم کیا کریں گے گلاس کی مدد سے یہ بڑا سیپ کٹ لیں گے اس طرح سے آسانی سے آپ کٹ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے سائج کا لولیپپ بنے گا آپ اگر چھوٹا بنانا چاہتے ہیں آپ چھوٹا کٹ لیجئے بڑا بنانا چاہتے ہیں تو بڑا کٹ لیجئے آلو بھی ہماری تھنڈا ہو چکا ہے اچھے طرح سے ابھی ہم اس طرح سے تھوڑا سا پوشن ہاتھ میں لے لیں گے اور اس کو آلو کی ٹکی کی جیسا اس طرح سے چھوٹا سا سیپ دے دیں گے تاکہ ہمارے بریٹ سرکل جو بنائے ہیں اس کی برابر آنا چاہیے اس طرح سے ہم نے سرکل بنا لیا ہے بریٹ کی اوپر رکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے آسکرین کی سٹک اس کو آلو کی اندر اس طرح سے دبا دیں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے تین اینڈا اینڈا کو میں نے بائل کر لیا ہے اس کو بول کرنے کے بعد اس کو تھنڈا کر گئے پتلے پتلے سلائز میں کٹ لیا ہے اس کے بعد اس طرح سے اس کو بیچ میں رکھیں گے اور پھر سے اوپر سے ایک بریڈ رکھیں گے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے دبا دیں گے تاکہ یہ اچھے طرح سے سیپریٹ ہو جائے برابر یہ ہو جائے آلو جو باہر آئے گا اس کو انگلی کی مدد سے اندر ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے دبا دیں گے اچھی طرح سے اس کو فینیسنگ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں ایک ہماری تیار ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ کو سبی کو تیار کر لینا ہے بہت ہی آسان ہے بنانا اس پوائنٹ میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا پر سے سبھی نائی جی کچھن کو سبسکرائب کر لیجئے تو اس طرح سے میں نے اس کو بنا کے تیار کیا ہے دیکھ سکتے ہیں بڑا بھی بنایا ہے چھوٹا بھی بنایا ہے آپ اپنے من پسند کی حضاب سے بنا لیجئے گا اس کے بعد ایک بال میں ہم یہاں پر لیں گے دو ٹیبل سپون مائدہ اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کوٹی ہوئی لالمیش پاورڈر تھوڑا سا ڈالیں گے نمک تاکہ یہ فیکی نہ لگے اس کے بعد یہاں پر ہم لیں گے ایک اینڈا اینڈا کو اس طرح سے فور کے ڈال دیں گے آپ چاہے تو اینڈا کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اسکیپ کرنے نہیں بولوں گے اینڈا ڈالیں گے تو اس کا کوڈنگ بھی اچھا ہوئے گا اور بہت ہی ایک فیلاور بھی اچھا آئے گا اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہمیں گھول جیسا اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو تیار کر لینا ہے زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے نہ زیادہ گارہ کرنا ہے اس کے بعد میں نے جو بریڈ لیا تھا جو سائیڈ میں کنارے سے ہم نے اس کو کاٹ کے نکالا ہے سائیڈ والا اس کو مینی مکسی جار میں اس طرح سے پیس لیا ہے یہ اچھا خاصہ ہماری بریڈ گرام بن گیا ہے اس کے بعد ہم اس طرح سے لیں گے ایک لولی پاپ اور اس میں میدے کی گھول میں اس طرح سے ڈیپ کریں گے اور اس طرح سے کناروں سے سائیڈ میں سے اس طرح سے ڈیپ کر لیں گے اس کے بعد اس کو اس طرح سے بریڈ گرام لگا لیں گے اب اچھی طرح سے اس کو بریڈ گرام لگا لیجئے گا اور اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر لیجئے گا تاکہ یہ ہماری کھولے نہ اور اچھی طرح سے یہ سپریٹ ہو جائے ہاتھوں کے مدد سے اس طرح سے لگاتے ہوئے اس کو دباتے ہوئے اس طرح سے ہمیں بریڈ گرام لگا لینا ہے بہت ہی بنانا ایزی ہے تو اسی طرح سے آپ سبھی لولی پوپ کو تیار کر لیجئے گا بریڈ گرام لگاتے ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں ہماری اس طرح سے تیار ہو چکا ہے اور اسی طرح سے سب ہمیں تیار کر لینا ہے بہت ہی آسان ہے بنانا بہت ہی ایزی ہے اور بالکل آپ کی آلو جو ہے آلو بریٹ دکھنانے چاہیے بریٹ گرام سے اچھی طرح سے کوٹ کر لینا ہے آپ کو تب یہ پروفر طریقے سے بنے گا اس کے بعد میں نے یہاں پر میڈیا ماز پر تیل کو گرم کر لیا ہے آپ دیتے ہوئے ہم گیاس کی فلم کو ہائی رکھیں گے اور گیاس کی فلم کو ہائی رکھیں اس کو ہم اس طرح سے اُلڑتے پلڑتے ہو اس کو ہم کلل لانے تک فرائی کر لیں گے اور اس طرح سے اوپر سے ہم تیل اس کو اس طرح سے ماریں گے تاکہ یہ ہماری تیل ایب زب نہ کرے اور اس کو اگر آپ لو فلم میں اس کو فرائی کریں گے تو یہ تیل ایب زب کرے گا اس کے لئے ہمیں میڈیا ماز پر یا پھر ہائی فلم پر اس طرح سے اُلڑتے پلڑتے ہو آپ اس کو فرائی کر لیجئے گا تو دیکھئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار ہماری آلو لولی پاپ بن کے تیار ہو چکا ہے جسے بھی آپ کھلائیں گے اتنی خوش ہو جائیں گے تو آپ بول نہیں سکتے آپ کی تاریفیں کرتے رہ جائیں گے بہت ہی مزید کی ہے اس کے اندر کی فیلنگ اوپر بھی بہت ہی کرسپی ہے تو ضرور ٹرائی کریں اس پوائنٹ میں اگر آپ کو ریسیپی پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو اسی طرح سے ہم نے ساری لولی پاپ کو تیار کر لیا ہے میڈیوم آج پہ یا پھر ہائی آج پہ اس کو آپ فرائی کریں بلکل اس کو لو آج پہ نہ فرائی کریں کیونکہ اندر کی ہماری سب پہلے سے ہی پکا ہوا ہے ہمیں اس کو کلل لانے تک اسے فرائی کرنا ہے تو ماشاء اللہ سے زبردست ہماری آلو کی کرسپی لولی پاپ بن کے تیار ہو چکا ہے ماشاء اللہ اس کا سان سن سکتے ہیں کتنا کرسپی بنا ہے اور اس کا اندر کا فیلنگ آپ چک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی مزید کا فیلنگ ہے اندر کی بہت ہی چٹ پٹا ہے تو آپ ضرور لازمی ٹرائی کریں اس ریسیپی کو رمجان اسپیسل کے لیے اور ایت اسپیسل کے لیے ٹرائی کریں بچوں کو لینز باکس میں بنا کے دے پارٹی کے لیے آپ ٹرائی کریں امید ہے مجھے بہت پسند آئے گی ریسیپی جیسے بھی آپ کھلائیں گے بہت ہی خوش ہو جائیں گے ریسیپی پسند آیا تو لائک کریں چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خوش رہے آباد رہے جہاں بھی رہے ہیلدی رہے اور ہیپی رہے اور اپنے فرنٹ پر ملنے کے ساتھ ریسیپی کو شیئر کریں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ